کسان بھائیو آج ہم بات کریں گے اس ویڈیو میں ایک ایسے انسیکٹ کی ایک ایسے کیڑے کی جو آپ کی فصل میں ایک دو نہیں بہت ساری بیماریاں فیلاتا ہے اور کچھ کچھ فصل میں تو لگ بھگ پورا فصل ہی یہ برباد کر ڈالتا ہے کسان بھائیو یہ انسیکٹ ہے وائٹ فلائی یعنی کی سفید مکھی یہ دکھنے میں تو چھوٹا ہوتا ہے مگر یا کافی خطرناک ہوتا ہے یا آپ کی فصل کو پوری طریقے سے برباد کر سکتا ہے اس لیے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں تاکہ آپ اپنے فصل کو اس خطرناک کیڑے سے بچا سکیں کسان بھائیو ہمیشہ کی طرح اس ویڈیو میں بھی ہم آپ کو کچھ نئی جانکاری دیں گے اور کام کی بات بتائیں گے کسان بھائیو سفید مکھی مکھی روپ سے آپ کی فصلوں سے رس چوس لیتی ہے جس سے فصل کا گروت کافی کم ہو جاتا ہے پودھیں پیلے پڑ جاتے ہیں اور ان کا گروتھ رک جاتا ہے رس چوسنے کے سمیہ یہ پودھوں میں خطرناک وائرس کو ٹرانسفر کر دیتی ہے جس سے پودھوں میں گمبھیر بیماری ہو جاتی ہیں کسان بھائیو ایسے ہی کچھ وائرل بیماری ہیں جو وائٹ فلائی کی دوارہ فیل آیا جاتا ہے یہ ہے بھنڈی میں یلو وین موزائک وائرس ٹاماتر، مرچ، کپاس اور پپیتا میں لیف کل کی بیماری فیل آتی ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو لیف کل ہوتا ہے، ککڑا روگ ہوتا ہے یہ کافی خطرناک ہوتا ہے، اس سے فصل لگ بھگ برباد ہو جاتی ہے ساتھی ساتھ یہ سویبین میں موزائک کی بیماری بھی فیل آتی ہے اور بھی کئی فصلوں میں یہ نقصان پہنچاتی ہے، ساتھی ساتھ وائرل بیماریوں کو فیل آتی ہے کسان بھائیو بات کرتے ہیں کہ ان سفید مکھیوں کا وائٹ فلائی کا منیجمنٹ ہم لوگ کیسے کر سکتے ہیں اور کب کرنا چاہیے سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ جب ایک پتی میں پانچ سے دس وائٹ فلائی ہمیں دکھنے لگے تب اس سمیہ کنٹرول کرنا پڑتا ہے اگر اس سمیہ ہم لوگ کنٹرول نہیں کرتے ہیں تو اس سے گھاتک پرینام ہو سکتے ہیں، فصل پوری برباد ہو سکتی ہے ان سفید مکھیوں کا مونیٹرنگ کرنے کے لیے چار سے چھے یلو اسٹکی ٹریپ جو اس پرکار کا ہوتا ہے اسے آپ ایک فیٹ کی ہائٹ پر لگا دیں یہ یلو اسٹکی ٹریپ وائٹ فلائی کو اپنی اور آکرشت کرتے ہیں جس سے وائٹ فلائی جا کر اس ٹریپ میں چپک جاتے ہیں اور ہمیں پتا چل جاتا ہے کہ وائٹ فلائی کا آٹیک ہمارے فصل میں ہو چکا ہے اب بات کرتے ہیں جیوک طریقے سے پربندن کا تو اس کے لیے آپ نیم کا تیل پانچ میلی لیٹر پر تی لیٹر پانی کی در سے ملا کر ایک گھول تیار کر لیں اور اس کا چھڑکاؤ کریں دھیان رہے کہ آپ جب بھی نیم کے تیل کا پریوگ کریں اسے دھوپ میں پریوگ نہ کریں سام میں یا پھر صبح میں ہی اس کا پریوگ کریں کیونکہ دھوپ میں اس کا اثر کافی کم ہو جاتا ہے اب بات کرتے ہیں راسائنک طریقے سے اس کا پربندن کا تو اس کے لیے آپ کوئی بھی سسٹیمک انسیکٹی سائٹ لے سکتے ہیں مگر ایسیٹا میپریڈ اسے بیسٹ کیمیکل مانا جاتا ہے وائٹ فلائی کی کنٹرول کے لیے تو چلیے جانتے ہیں اسیٹا میپریڈ کے بارے میں جو وائٹ فلائی کے کنٹرول کے لیے بیسٹ مانا جاتا ہے کسان بھائیو اسیٹا میپریڈ 20% SP وائٹ فلائی یعنی کہ سفید مکھی ایفیڈ یعنی کہ ماہو جیسے براؤن پلانٹ ہوپر اور تھرپ جیسے رس چوسنے والے کیڑے کو کنٹرول کرتا ہے کسان بھائیو یہ کیمیکل وائٹ فلائی کے کنٹرول کے لیے کافی اچھا مانا جاتا ہے کسان بھائیو جیسا کہ ہم جانتے ہیں وائٹ فلائی بہت ساری فصلوں میں وائرل بیماریاں فیل آتا ہے جس سے کافی نقصان دیکھنے کو ملتا ہے کسان بھائیو اسیٹا میپریڈ ایک ہائیلی سسٹیمیک انسیکٹی سائیڈ ہوتا ہے ساتھی ساتھ اس کا ٹرانس لیمینار ایکسن بھی دیکھنے کو ملتا ہے یعنی یہ پتیوں کے دوسرے سائیڈ بھی فیل جاتا ہے جس سے اس کی مارک چھمتا کافی بڑھ جاتی ہے اور اچھا خاص رزلڈ دیکھنے کو ملتا ہے اب بات کرتے ہیں کہ اس کا پریوگ ہم کن کن فصلوں میں کر سکتے ہیں تو اس کا پریوگ ہم مرچ بھنڈی کپاس پتہ گو بھی پھول گو بھی اور ایسے ہی سبھی فصلوں میں اس کا پریوگ ہم رس چوسنے والے کیڑوں کو کنٹرول کرنے کے لیے کر سکتے ہیں کسان بھائیو اب بات کرتے ہیں کہ یہ کیمیکل مارکٹ میں ہمیں کن کن ناموں سے دیکھنے کو ملتا ہے کسان بھائیو یہ کیمیکل الگ الگ کمپنیوں کے دوارہ الگ الگ ناموں سے مارکٹ میں بیچا جاتا ہے جیسے افکو کا کٹاکو کٹیائنی کا کے ایسی پرو ٹاٹا کا منک اور ہائی فل اے جی کا پیرامیٹ کے نام سے مارکٹ میں ملتا ہے ان سبھی پروڈکٹ کا لنگ میں نے اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے جہاں سے آپ آسانی سے اسے آن لائن کھرید سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں کہ فصلوں میں اس کا پریوگ کرنے کے لیے صحیح ڈوچ کیا ہونا چاہیے ایسیٹا میپریٹ کی تیس گرام کی ماطرہ کو دو سو لٹر پانے میں ملا کر اس کا اسپری کرنا چاہیے کسان بھائیو اس کیمیکل کا پریوگ ہم ففند ناسی اور دوسرے ان پی کے فٹیلائجر کے ساتھ بھی ملا کر کر سکتے ہیں کسان بھائیو جو کیڑے اوپری حصے کو کھاتے ہیں اس کا نینترن کرنے کے لیے جب پتے ہرے اور ملائم ہو اس سمیں اس کا چھڑکاؤ کرنا چاہیے اس سے کافی اچھا رجل دیکھنے کو ملتا ہے کسان بھائیو بات کر لیتی ہیں اس کی قیمت کی تو اس کی قیمت ہمیں الگ الگ کمپنیوں کے دوارہ الگ الگ دیکھنے کو ملتی ہے اس کی پانچ سو گرام کی قیمت پانچ سو روپے سے لے کر کے سات سو روپے کی بیچ میں دیکھنے کو ملتی ہے